اسلام علیکم بائی ٹو فیملی دوستو یہاں پہ میں نے ایک چینل اوپن کیا ہوا ہے اور ویڈیو پرفارمنس پہ آیا ہوں ٹھیک ہے یہ نیا چینل ہے جس طرح سے آپ لوگوں کا چینل ہے گروہ نہیں ہو رہا ویوز نہیں آ رہے ویوز کی وجہ سے پریشان ہے آج میں آپ کو جو طریقہ بتانے والا ہو نا اگر آپ لوگوں نے اس طریقے کو سمجھ لیا ہے اس ساری گیم کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کی ویڈیو یوٹیوب ریکمینڈیشن میں جانا سٹارٹ ہو جیگی نہیں یقین آ رہا یہ دیکھیں ویڈیو پرفارمنس پہ آیا ہوں رینکنگ بائی ویوز کتنے آپ کو شوہ رہے ہیں ون آف ٹین اور ویوز کا سائن بھی اوپر ہے فائف سکسٹی فائف ویوز ہے ویڈیو پرفارمنس میں اگر میں یہاں پہ کلک کروں نا دیکھ رہے ہو فائف سکسٹی فائف ویوز ہے اب اس کے امپریشن میں آپ کو چیک کرواتا ہوں دیکھیں ریچ پہ آیا اور بارہ ہزار امپریشن گئے ہیں ویوز کتنے آئے ہیں فائف سکسٹی فائف اور امپریشن کتنے گئے ہیں بارہ ہزار اور نیچے تھوڑا سا آتے ہیں ہاؤ ویورز فاؤنڈ ڈس ویڈیو ٹرافک سورس دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ جو ٹرافک آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے یوٹیوب ریکمینڈیشن سے آ رہی ہے فائف ٹونٹی ایٹ ویوز اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یوٹیوب نے آپ کی ویڈیو کو ریکمینڈ کی ہے باقی جتنی بھی ٹرافک سورس ہے نوٹفیکیشن سے ادھر یوٹیوب فیچر سے وہ تو آتے رہیں گے یوٹیوب سر سے آتے رہیں گے لیکن یوٹیوب جب آپ کی ویڈیو کو ریکمینڈ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے نا دوستو اٹس میم کہ آپ کے چینل پہ یوٹیوب ریکمینڈیشن والا بٹن آن ہو چکے آپ کا چینل گروہ ہونے کے ہنڈرڈ پرسن چانسی سے آپ یہ ریچ پہ آئے ہون دیکھیں بارہ ہزار امپریشن جاتے جا رہے ہیں اور ویوز آتے جا رہے ہیں جیسے جیسے امپریشن جاتے رہیں گے ویوز آتے رہیں گے اب یہاں پہ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری تو ویڈیوز ریکمینڈیشن پہ جاتی ہیں لیکن پوری نہیں جاتی ہیں کبھی کچھ جاتی ہیں اور کبھی نہیں جاتی ہیں تو اٹس میم کہ آپ پروپر طریقے سے سمجھے ہی نہیں ہیں کہ آپ اپنی ہر ویڈیو کو ریکمینڈیشن پہ کس طرح سے بیج سکیں گے اب اس چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو واپس آگے بتاتا ہوں غور سے آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا دیکھنا ہے بہت ہی مین پوئنٹ ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کی ویڈیوز ریکمینڈیشن میں کیوں نہیں جاری اگر جاری ہے تو پروپر طریقے سے کیوں نہیں جاری ہے یہ دیکھیں لاشٹ ویڈیو ہے نو دن پہلے والی تھی یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو ایمپریشن آپ دیکھ سکتے ہیں 32 گئے ہیں یعنی یوٹیوب نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے آپ کی ویڈیوز کو اور ویو پہ آتا ہوں تو ٹریک سورس آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب ریکمینڈیشن یوٹیوب نے آپ کی ویڈیو کو ریکمینڈ کیا ہے ایک سو نو ویوز آئے ہیں لیکن غلطی کیا ہوئی کہ ایک سو ستائیس پہ ہی رکھ کے ویوز آگے کیوں نہیں جا سکے تو اس بارے میں بھی میں آپ کو بتا کے جاؤں گا لیکن سب سے پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ویڈیوز آپ ڈال رہے ہو کیا یہ ویڈیوز ریکمینڈیشن پہ جارہی ہے جب آپ نیا نیا چینل دوستو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز یوٹیوب اگر آپ صحیح نیش پہ کام کر رہے ہو ایک نیش پہ چل رہے ہو تو آپ کی ہر ویڈیو کو سٹارٹنگ میں ہر یوٹیوبر کو یوٹیوب چانس دیتا ہے ان کی ویڈیو کو آگے لوگوں تک ریکمینڈ کرتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کا بھی یہ ریکمینڈیشن والا بٹن آن ہے کیا اس ٹیکنیک کو آپ سمجھ سکیں یا آپ کلک جب کرتے ہیں اپنی ویڈیو پرفارمنس میں تو یہاں پہ آپ کو تیر کے سائن اوپر نیچے نظر آرہے ہیں ویوز کا سائن بھی گرا ویسی تیار کا بھی ایوریج بیو دوریشن کا بھی تو ارس مین کوئی نہ کوئی غرور آپ لوگوں کے چینل پہ ہوئی بھی ہے جس سے آپ لوگوں کا چینل آگے نہیں جا رہا دیکھیں یہاں پہ ٹریفک سورس پہ آپ دیکھ رہے ہو یوٹیوب ریکمینڈیشن کے بجائے یوٹیوب براوز فیچر آ رہا ہوگا چینل پیجیز آ رہا ہوگا نوٹفیکیشنز آ رہا ہوگا ادھر یوٹیوب فیچرز آ رہا ہوگا اس طرح سے لکھا آ رہا ہوگا لیکن یوٹیوب ریکمینڈیشن پہ آپ کی ویڈیو نہیں جا رہی ہوگی تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو ریکمینڈیشن میں بیجنا سٹارٹ کرتے ہیں وہ والا بٹن دوستو آج اون کر لیں بہت ہی کمال کا یوٹیوب کو ہی بتایا ہوا ایک راز ہے جسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے جب دیکھیں وائٹی ایپ کو آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ اینالیٹکس پہ آئیں گے آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم جلدی سے کل کی ویڈیو کا ویڈیو دیکھ رہتے ہیں جن لوگوں نے کل کی ویڈیو پہ کومنٹس کیتے دیکھتے ہیں آج کون ویڈیو نکلتا ہے کس کے چینل پہ ٹرافک جاتی ہے دوستو کہ آپ لوگ بھی اپنے چینل کو فری میں پرموٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا کومنٹ کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ نیکس ویڈیو پہ یہ سوپسیر آپ کو بھی ویڈیو پک کر سکے اب یہ جو ویڈیو نکلیں ان کے چینل کرنے میں کمیونٹی ٹیپ میں لگا دوں گا ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کے بھی چینل پہ جانا ہے ان کو بھی سپورٹ کرنا تاکہ کل کو جب آپ لوگ ویڈیو نکلیں تو یہ لوگ دوستو آپ کو بھی سپورٹ کر رہے ہوں گے یہاں پہ میں نے وائی ٹی سٹوڈیو ایپ کو اوپن کر لی ہے آپ نے بھی اوپن کرنا ہے اور انیلیٹکس پہ آ جانا ہے ہر چینل کو یوٹیوب اس کے حساب سے انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے انیلیٹکس میں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے چینل کو کس طرح سے گروہ کر سکتے ہیں کیا کمی ہے آپ لوگوں کے چینل پہ کیا کیا کرنا چاہیے آپ کو تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ تو ہر چینل پہ شو ہو رہا ہوتا ہے اب اس کو کر لیتے ہیں بند اس کے آگے جب آپ آئیں گے یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اسی کے آگے آپ کو یہ والا فیچر نظر آ رہا ہوگا جو کہ ابھی سامنے نظر آ رہا ہے جس پہ لکھا ہو ہے اس چیز کو آپ اگر سمجھ گئی نا کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو رکمند کیسے کرتا ہے یوٹیوب آپ کو خود بتا رہا ہے اگر اس راز کو آپ سمجھ لیتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو ایک چیز آپ کو ایکسپلین کروں گا آسان الفاظوں میں اور آپ کو پتا چلے گا کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو کیسے رکمند کرتا ہے اور جب آپ اس چیز کو سمجھ لیں گے تو کسی کی منت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں آپ خود سے ہی اپنے چینل کو گروہ کر لیں گے تو سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں تو اس پہ آپ نے کرنا ہے کلک اگر آپ کو شون ہی نہ ہو رہا تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ تسلی سے دیکھ لیں جیسی یہ پیج اوپن ہو جے گا یہاں پہ ٹوپ پہ لکھا ہوئے یہاں پہ لکھا ہوئے اگر آپ لوگ اپنی ویڈیو کو رکمندیشن پہ بیجنا چاہتے ہو تو اس کے لئے کچھ مختلف چیزوں کو آپ کو سمجھنا جاننا ہوگا let's take a closer look تھوڑا سا گھرائی میں جا کے سمجھتے ہیں deeply سمجھتے ہیں اس چیز کو next پیج پہ چلتے ہیں اب یہاں پہ لکھا ہوئے do your videos stand out to people تو جتنے بھی thumbnails آپ کو آپ کی ویڈیوز کے آس پاس نظر آرہے ہیں یہ آپ کا thumbnail ہے اور آپ کی competitors آپ کو right side پہ left side پہ شوہ رہے ہوں گے اوپر نیچے اب آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کیا میرا بھی thumbnail ان thumbnails جیسا ہے shining ہے attractive ہے eye catchy ہے جس طرح سے انہوں نے clickbait کیا ہوئے جتنے بھی competitors آپ کو نظر آرہے ہیں کیا میرا بھی ہے یا نہیں ہے تو سب سے جو main بنیاد ہے نا دوستو آپ کی ویڈیوز جب views آتی لوگ click کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوئے ہیں آپ بالکل نئے creator ہیں آپ کو لوگ نہیں جانتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ clickbait کرنا ہوگا جس سے لوگ آپ کے thumbnail پہ interest لینا start کرتے ہیں بہت آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں click کرنا start کرتے ہیں تو اس کے لیے دیکھیں youtube آپ کو بتا رہا ہے کہ ان thumbnails کو بھی دیکھو جو آپ کے دائیں بائی شوہ رہے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ idea لے سکتے ہو ان channels پہ جا کے اپنے competitors کے idea لے کے کام کر سکتے ہو کہ یار اس طرح سے clickbait لوگ کر رہے ہیں click کر رہے ہیں recommendation پہ ویڈیوز جا رہی ہیں وہ اسی وجہ سے جا رہی ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں interest لے رہے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگوں کو دوستوں منت کرنی ہوگی آپ کو اپنے thumbnail پہ بہت زیادہ focus کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو youtube صاف صاف بتا رہا ہے کہ اس طرح سے کیا آپ لوگ کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تو یہ چیز ہوگی اب آتے جی next page پہ اب یہاں پہ لکھا ہے do people choose your videos آپ سے پوچھ رہا ہے youtube یہ نیچے آپ کو result بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کی ویڈیو پہ لوگوں نے click کیا ہے دوستو آسان الفاظوں میں آپ کو بتاؤں every hundred times your thumbnail are shown viewers choose them seven times یعنی کہ سو لوگوں کے پاس آپ کا thumbnail گیا اور سات لوگوں نے اس پہ click کیا یہ نیچے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات تو اس طرح سے آپ نے idea لینا ہے youtube آپ کو بتا رہا ہے سب کچھ کہ کتنے لوگوں نے click کیا اگر سو لوگوں کے پاس گئے تو کم از کم 20-25 لوگوں کو تو click کرنا چاہیے اس پہ اگر engagement ویڈیو پہ آئے گی click کائے engagement آئی تو ویڈیو تب بھی آگے جائے گی اور بھی آگے چیزیں ہیں جس سے آپ کی ویڈیو آگے جاتی ہے تو یہاں پہ یہ چیز تو clear ہوئی کوئی نہ کوئی کمی تو thumbnail پہ تھی سو لوگوں کے پاس youtube نے ویڈیو کو آپ کی بیجا thumbnail کو بیجا اور کتنے لوگوں نے click کیا سات لوگوں پہ اگر آئی کیچی نہیں تھا اگر آئی کیچی ہوتا تو 50 لوگ تو click کرتے 20-25 لوگ تو آتے نا تو اس چیز سے آپ idea لے کے دوستو آگے چلیں گے analytics کو سمجھیں جا کے دیکھیں کیا مطلب ہے دیکھیں یہاں پہ your 8 منٹ ویڈیو آپ کی 8 منٹ کی ویڈیو کو 2 منٹ 40 سیکنڈ دکھا گیا ہے تو it's mean کہ آپ کی ویڈیو نہیں چلی گی اب many popular 8 منٹ ویڈیو یعنی کہ 8 منٹ کی ویڈیو کو 4 منٹ 10 سیکنڈ 4 منٹ دیکھا جائے تو ویڈیو وہ ریکمینڈیشن پہ جا سکتی ہے اگر 8 منٹ 10 منٹ کی ویڈیو کو 1 منٹ 2 منٹ دیکھا جا رہا ہے تو اس کو audience retention نہیں مل رہی ہے تو وہ ویڈیو وہی پہ بیٹھ جیگی تو یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے youtube آپ سے پوچھ رہا ہے آپ اپنی ویڈیو کی analytics پہ چیک کر سکتے کہ آپ کی ویڈیو کو دیکھا کتنا جا رہا ہے آپ کی 10 منٹ 8 منٹ کی ویڈیو کو 3-4 منٹ دیکھا جا رہی ہے ایک ایک منٹ کی ویڈیو دیکھ کے لوگ آئی کیچی تو thumbnail بنا لیے لوگ کلک کر کے تو جا رہے ہیں اندر ویڈیو ہی کام کی نہیں ہے content ہی کام نہیں ہے تو پھر کیا فیدہ ایسے content بنانے گا thumbnail بنانے گا لوگوں کو آپ thumbnail پہ اپنے 8 منٹ کی ہے تو کتنا دیکھا جائے تو ریکمینڈیشن پہ جائے گی کم از کم اس کو 4 منٹ سے اوپر دیکھا جائے تو ویڈیو ریکمینڈیشن پہ جائے گی اس چیز کا بھی آپ کو یہاں سے دیکھ سکتے ہو اپنی ویڈیو پرفارمنس پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہو CTR تو اگر دیکھا تو کتنے لائکس اس پہ آئے کتنے ڈس لائک آئے کتنی تفہ وہ شیئر کی گی کتنے سٹار اس پہ ملے یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ اپنی ویڈیو شیئر کروانے اس کو سٹار لے آنے ہے تب ہی آپ لوگوں کی ویڈیو ریکممینڈیشن پہ جائے گی یہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو پہ لوگ کتنی دلچسپی لے رہے ہیں اگر دلچسپی لے رہے ہیں لائک کر رہے ہیں آپ کی ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں آگے سٹار دے رہے ہیں تو اس اچھی ہونے کی وجہ سے ریکممینڈیشن پہ ہنڈی پرسن جائے گی اگلی پیج پہ چلتے ہیں یہ مت بھولنا کہ لوگ کس طرح متاثر ہوتے ہیں نیچے کیا کیا چیز ہیں اب یہاں پہ تین چیز ہیں آپ کا کنٹن پاپولر ہے یا یونیک ہے بلکل یونیک آپ کا کنٹن ہونا چاہیے یا پاپولر ویڈیوز پہ آپ کو کام کرنا چاہیے جو چل رہے آج کل زیادہ چیلنز پہ لوگ جس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں ٹرینڈ ہے اس کو فولو کر کے آپ چل ہونا چاہیے اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بنانی ہے ہٹ کے بنانی ہے بلکل اور دوسرا کمپیٹیشن پہ آجاتے ہیں اب یہاں پہ کمپیٹیشن بہت ہائی ہے اگر آپ جیسی ویڈیو کسی نے بنائی ہوئی یہ کوشش کریں اس سے زیادہ اچھے انداز میں بنائیں تاکہ آپ جائے یہ چیز بھی آپ نے رکھ نی ہے ایک چیز پہ آپ کو نہیں چلتے رہنا کچھ نہ کچھ نیا لے کے اپنی آڈینس کے لیے آتی رہنا ہے تو اگلی پیج پہ چلتے ہیں اگر آپ یوٹیو ریکمینڈیشن سے ریلیٹیر اور مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں یوٹیوب ایکسپرٹ سے تو یہاں پہ اس ویڈیو کو واج کر لیں آپ کو مزید پتہ چلے گا یوٹیوب کا الگوریتم کس طرح سے ورک کرتا ہے کس طرح سے آپ ویڈیوز ریکمینڈیشن پہ جاتی ہیں دیپلی آپ اور چیزیں جان سکتے ہیں اس ویڈیو کو واج کر کے ملتے نیکس ویڈیو پہ ایک زور دس ٹوپی کے ساتھ تب تک لیے مجھے دے جازت اپنا بوچ سکھ خیال رکھے گا اللہ آفیز